موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہنم کے عذاب کی سیریز میں آج بات کہتے ہیں آگ کے توق کی آگ کی ہتکڑیوں کی آگ کے بیڑیوں کے عذاب کی جس کو عذاب الاغلالی والسلاسل کہا گیا ہے جہنم میں لے جانے کے لیے مجرموں کی گردنوں میں بھاری توک ڈالے جائیں گے یہ پرانے زمانے میں آپ نے کبھی دیکھا ہو اگر یہ گلے کے اراؤنڈ اب بھی شاید جو بڑے عالی قسم کے مجرم ہوتے ہیں ان کے گردنوں میں بھی وہ چین ڈال کے کڑے ڈال کے پھر اس کو باقی زنجیروں سے باندھا جاتا ہے تو وہ توک ہوتا ہے ان کے گردنوں میں ڈالے جائیں گے پھر جہنم میں لے جانے کے بعد مجرموں کو ستر ہاتھ یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً ایک سو پانچ فٹ لمبی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم سورہ حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم في سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکوہ انہو کان لا يؤمن باللہ العظیم وَلَا يَحُضُ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توک ڈال دو وہ پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو یہ نہ اللہ بزرگ برتر کو مانتا تھا نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا اسی طرح سورت الدہور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا نِلْكَافِنِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَادًا وَسَعِرًا کافروں کے لئے ہم نے زنجیریں توک اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اسی طرح سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ مجرموں کے لئے ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی جہنم ہے اسی طرح سورہ مومن میں فرماتا ہے اور کافروں کو جھٹلانے کا انجام اس وقت معلوم ہوگا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اِذِلْ لَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْنَّارِ يُسْجَرُونَ اللہ اکبر یعنی کافروں کو جھٹلانے کا انجام اس وقت معلوم ہوگا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور وہ کبھی کھولتے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور کبھی اپنی جگہ پر واپس لانے کے لئے آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور بعض مجرموں کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر تارکول کا لباس پہنا دیا جائے گا اور اس زمن میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے وَجَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد کس عالم میں دیکھو گی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے اللہ اکبر سرابیلہم من قطران وَتَغْشَا وُجُوهَهُمْ وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارِ اور بعض لوگوں کی گردروں میں زہریلے ساپ توق بنا کر ڈالے جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آگ کی تنگ و تاریخ کوٹھڑیوں میں تھنسنے کا عذاب ہوگا کہ مجرم لوگ انتہائی تنگ و تاریخ کوٹھڑیوں میں مشکے کس کر ٹھونسے جائیں گے اور وہ خواہش کریں گے کہ کاشنِ موت آ جائے سنا ہوگا آپ نے کبھی کہ ٹرین کے ڈبوں میں لوگ دم گھٹنے سے مر جاتے ورلڈ وار ٹو کے واقعات پڑھیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جب نازی جرمنوں نے ظلم کی انتہا کی کہ اتنے لوگوں کو ایک جگہ بند کر دیا کہ وہ دم گھٹنے سے مر گئے تو اس طرح انہیں بھی ٹھونس دیا جائے گا کوٹھڑیوں میں قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ جب مجرم لوگ جہنم کی تنگ و تاریخ کوٹھڑیوں میں مشکے کس کر پھینک دیا جائیں گے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا اور جب یہ پھینک دیے جائیں گے تو اپنے لئے موت کو پکاریں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو اللہ اکبر اس آیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح کیل کو مشکل سے دیوار میں گاڑا جاتا ہے اس طرح جہنمیوں کو زبردستی تنگ جگہ میں ٹھونس آ جائے گا اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا ہے اسی طرح جہنمی جہنم میں اس طرح ٹھونسے ہوں گے جیسے نیزے کی انی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے آپ نے نیزے دیکھے ہوں گے پتہ نہیں شاید کہ لکڑی کا آگے جو ہے نا وہ ایسے لوہے کی ایک چیز لگائی جاتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں سپیر ہیڈ تو وہ جو سپیرز ہوتے ہیں اس کے آگے جو ہیڈ لگا ہوتا ہے اس کو بڑی مشکل سے وہ ڈنڈے کے اوپر پھر لگا کے پھر بند کیا جاتا ہے تو اب تو خیر ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ارتغل سیریز میں تو پھر دیکھ لیا ہوگا اگر پہلے کبھی نیزے نہیں دیکھے تھے تو اس کے اندر جو انی دستے میں لگائی جاتی ہیں جس کو آپ ہولڈ کرتے ہیں اس کو دستہ کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کافر کے لیے اس قدر تنگ کی جائے گی جس طرح نیزے کی انی لکڑی کے دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے یہ صحابی کا قول ہے جسے اثر بھی کہتے ہیں اور صحابی کا اس معاملے کا جو قول ہوتا ہے جس کا تعلق پھر آنے والی چیزوں سے ہو تو پھر اس کا منبع قرآن و حدیث ہی ہے بارال اس کو قول کہا جاتا ہے صحابی کا یا اثر کہا جاتا ہے یہ شرح السنہ میں آتا ہے انشاءاللہ تعالی جہنم سے متعلق کچھ اور تفصیلات پھر اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی